وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولم یرى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ سورة الانبیاء آیت نمبر تیس سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس سور مبارکہ کا تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس دور میں دریافت ہونے والے کچھ سائنٹوی فیکس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے مزید اس رکو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو منکرین تھے ان کو اللہ کے طرح سے عذاب کے ڈراؤے سنائے گئے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ بشک آسمان اور زمین دونوں بند تھے پس ہم نے دونوں کو کھول دیا وَجَعَلْنَا مِلَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَيِّ اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ پس کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے یا اللہ تعالی نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے نمبر ایک کہ آسمان اور زمین بند تھے اللہ نے انہیں کھول دیا اور ہر شے کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندگی عطا فرمائی ہے نوٹ فرمائی کہ اس دور میں ایک بہت بڑی حقیقت سائنس سے دریافت کر کے ہمارے سامنے پیش کی اور وہ ہے بگ بینک کی تھیوری کہ بلیونز آف ایئرز پہلے یہ پوری کائنات ایک پرائمری نیبیولہ کی صورت میں موجود تھی اور ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوا جس کے بعد سیکنڈری سپریشن ہوئی ہے اور بے شمار گیلیکسیز اپس سولر سسٹمز یہ وجود میں آئے ہیں قرآن بھی اس کے طرف اشارہ کر رہا ہے اس مقام پر کہ یہ زمین و آسمان بند تھے ہم نے انہیں کھول دیا وہ ہے کہ یہ اس سپریشن کی طرف اشارہ جو بگ بینک کے بعد وجود میں آئی تھی اور جس کے نتیجے میں پھر یہ کائنات وجود میں آتی چلی گئی اپیدان ہر شہر جمع ہوئی تھی ملی ہوئی تھی اس کے بعد اللہ نے ان کو علیدہ علیدہ کیا اور اس کائنات کے انہ بے شمار گیلیکسیز اور یہ سولر سسٹمز وجود میں آئے ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ باتیں اللہ تعالی نے چلتے چلتے بیان فرمائی اور دعوت فکر دی ہے افلا یؤمنون کہ آپ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن ان حقائق کو چلتے چلتے بیان کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دعوت دینے کیلئے کی وہ غور فکر کریں اور اللہ کے قدرتوں کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کریں دوسری بات بیان کی گئی کہ ہم نے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی پانی کے ذریعے پانی ہی ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی برقرار رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی کا آغاز بھی ہوا ہے آج مارڈن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے وجود میں جو سیلز ہیں ہر سیل میں جو بیسک سبسٹنس ہے جس کو سائٹو پلیزم کہا جاتا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور انسانی آزا ففٹی پرسنٹ سے لیکن نائنٹی پرسنٹ تک اس میں پانی ہی پانی موجود ہوا کرتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے جس کے طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِلَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيْ اور ہم نے پانی سے ہر شئے کو زندگی عطا فرمائی أَفَلَا يُؤْمِنُونَ پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے وَجَعَلْنَا فِي الْأَوْرْدِ رَوَاسِ أَنْتَمِيدَ بِهِمْ اب ایسٹرانومی کے بعد اور بائیولوجی کے بعد جیولوجی کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَوْرْدِ رَوَاسِ أَنْتَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَ اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے لَعَلَّهُ يَحْتَدُونَ تَاکہ وہ راستہ پائیں یہاں قرآن نے ایک اور حقیقت کے طرف اشارہ کیا ہے اس زمین کو اللہ نے بیلنس کیا ہے ہر گھومنے والی شئے کو بیلنس کرنا ضروری ہے جیسے ویل بیلنسنگ کی جاتی ہے یہ زمین بھی گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو جمع کر اس کی موومنٹ کو بیلنس کیا ہے نوٹ فرمائی کہ جو زمین کے ریڈیس ہے اس کا جو قدر ہے وہ 3750 مائل ہے اور جو اردھ کرسٹ ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں وہ ون مائل سے لے کے 30 مائل تک موٹا ہے اب اتنی بڑی شئے کو جو کہ گھوم رہی ہے بیلنس کرنا بہت ضروری تھا اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گویا کہ ٹھوکا ہے سورہ النبا آیت مساتھ میں الفاظ ہیں اوتادہ کی گویا کیلے جس طرح لگا کر ہم اپنے فرنیشر کو بیلنس کرتے ہیں ان پہاڑوں کو زمین میں جمع کر اللہ نے اس کی موومنٹ کو بیلنس کیا ہے تب ہی اس زمین پر زندگی ممکن ہو سکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو بار بار قرآن بیان کرتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَادًا سُبُلًا اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے یعنی پہاڑ بلکل ایسے نہیں کہ اس طرح کھڑے کر دیئے کہے ہوں کہ انسان کے لئے کوئی راستہ اس میں نہ ہو نہیں اس میں غار بھی ہے اس میں پناہ گائیں بھی ہیں اس میں اب انسان ٹنلز بنا کر راستے بھی بنا لیا کرتا ہے تو فرمائے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَادًا سُبُلًا اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے لعلہم یحتدون تاکہ وہ راستہ پائیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَخْفَ مَحْفُوظًا اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت جیسے انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو حفاظت کے لئے چھت کی ضرورت ہے ایسے اس پوری زمین والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور وہ اس کی نشانیوں سے احراز کرنے والے ہیں اس آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں بغیر کسی ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا اسی سے اللہ بارش کو برسا رہا ہے ترہ ترہ کی نشانی جس ایک آسمان کے اندر موجود ہے لیکن لوگ اس سے احراز کر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو کُلُّمْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے اپنے اپنے آربٹ کے اندر موف کر رہا ہے یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی اٹھاروی سریدہ یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے زمین موف کر رہی قرآن نے چودہ سو برس پہلے بیان کی کہ ہر شئے حرکت کر رہی ہے اپنے اپنے آربٹ کے اندر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ وہ سائنٹیوک فیکٹس جو اس دور میں اسٹیبلش ہوئے ہیں لیکن قرآن نے چودہ سو برس پہلے ان کی طرف اشارہ کیا ہر دور میں انسان کا جو بھی کرائیٹیریا ہو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے قرآن اس کو میت کرتا ہے یہ عبدالعباد کے لئے اللہ کا ہدایت نامہ ہے اللہ ہمیں اس پر یقین اتا فرمائے اور اس سے رہنمائی حاصل کر اس کے تقاسب و عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لئے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا یعنی کہ ہر ایک کو موت آتی ہے اَفَيْمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا آپ اگر انتقال کر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے ابھی اصل میں وعی سنائے جا رہی ہے مشرقین کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں کر رہے ہیں کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تشریف لے بھی جائیں دنیا سے تو انہیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدھا چکنا ہے یہ وہ حقیقت جو قرآن میں تین مرتبہ بیان ہوئی سورہ الامران آیت ونیڈی فائف اور سورہ الانکبوت آیت ففٹی سیون اور یہاں تیسی مرتبہ قرآن نے بیان فرمایا کہ موت ہر نفس کو آنی ہے یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے اٹل حقیقت جس کو کوئی کافر انسان بھی جھٹلا نہیں سکتا کافر اسے کہتے ہیں کہ جو انکار کرنے والا اللہ کا آخرت کا لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک کافر انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدھا چکنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور برے اور اچھے حالات کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ یہ ہے اس زندگی کی حقیقت یہاں انسان کو بھیجا گیا انتحان کے لیے سورة الملک آیت مبردو میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے موت اور حیات کا سسلہ اس لئے قائم فرمائے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں انتحان کے لیے بھیجا گیا اب کبھی انسان میں خوشحالی آتی ہے کبھی تندسلی کبھی صحت ہے کبھی بیمار لیکن ہر وہ لمحہ جو بھی ترہا ہے وہ انتحان کے لیے ہے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تمہیں لوٹائے جائے لوٹ کر اللہ کے طرف جانا یہاں انتحان کے لیے بھیجا گیا ہے وَإِذَا رُعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حسی مزاق بنا لیتے ہیں اَحَادَ الَّذِي يَذْكُرُ عَالِحَتَكُمْ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو یاد کرتا ہے مرادگی کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ رحمان کے ذکر کے انکار کرنے والے ہیں یعنی کہ ان مشرقین کی مطالقہ آجا رہا ہے کہ ایک معبود واحد کو چھوڑ کر یہ جھوٹے معبودوں کو بکار رہے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَاجَلُ انسان کو جلباز پیدا کیا گیا ہے مراد ہے کہ انسان کی سرشت میں جلبازی ہے سورہ بری اسرائیل آیت نمبر گیارہ میں بھی الفاظ ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَاجُولَ اور انسان ہے بڑا جلباز یہاں اشارہ اسمانی میں کہ یہ منکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹا رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ ہم پر عذاب لاکے دکھا دیجئے تو اس کے مطالق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَعُولِكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعَجِدُونَ ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیوں دکھاؤں گا پس تم جلدی نہ کرو یعنی عذاب آئے گا اللہ کا اگر تم جھٹلانے کے رویش پر اڑے رہے تو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ وَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے کہ عبادہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ وَحِينَ لَا يَكُفُّونَ عُوْجُوهِهُمُ النَّارَ کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہیں روک سکیں گے آگ کو اپنے چہروں سے وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ نَا اپنی پیٹھوں سے وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کاش اس وقت کو جان لیتے دیکھ لیتے فہاں جی انکار نہ کرتے لیکن اس وقت کو اللہ نے اپنے کتاب میں واضح کر دیا اللہ ان کو وعیدیں سنا رہا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَح بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی یہ نہیں قیامت فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتِعُونَ رَدَّهَا تو وہ انہیں بدحواز کر دے گی پس ان کے لیے اس کو لٹانے کی سکت نہ ہوگی وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَلَقَدْ اِسْتُهُذِيَا بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ وَا يَقِينًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا کہا فَهَاقَبِ اللَّذِينَ خَسَخِرُوا مِنْهُمْ پس ان میں سے جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اس نے انہیں آگہ رہا یعنی عذاب نے مَاکَانُ بِهِنِ اسْتَحْدِعُونَ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کے بعد چودہ رکوع سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس نے مشرقین کو دراؤے سنائے گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ بَالنَّهَارِ مِنَا رَحْمَان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون لگے مانی کرتا ہے بَلْ هُمْ عَنْ ذِكِرْ رَبِّهِمْ مُعْرِدُونَ بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے اعراض کر رہے ہیں یہ نہیں اگر آج اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو کون ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو یہ کیوں بے خوف ہو رہے ہیں اللہ کے عذاب سے اَمْ لَهُمْ عَلِحَةٌ تَمْنَعُوْهُمْ مِنْ دُونِنَا کیا ہماری سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہو یعنی مشکلات میں کوئی ہے جو ان کو بچانے والا ہے لَا يَسْتِعُونَ نَصْرَانْ فُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں ساتھی پائیں گے بلہ اب ان مشرقین کی بے بسی کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کے معبودوں کا ان کے معبود تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور ان کے کسی کام نہیں آسکتے تو پھر بھی اللہ کی مخالفت پر عمادہ ہو رہے ہیں بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے بابدادوں کو ساز و سامان عطا کیا حتیٰ قول علیہم العمر یہاں تک ان پر عمر بید گئی پھر بھی یہ نہ مانے نہ فرمانی بنے رہے بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے آ رہے ہیں مراد یہ ہے کہ مشرقین مکہ اگر انکار کر رہے ہیں تو مکہ سے باہر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں قبائل محایدے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے بلاخر یہ مغلوب ہو جائیں گے بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے آ رہے ہیں پس کیا وہ غالب آنے والے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں تمہیں وحی کے ذریعے سے خبردار کرتا ہوں اور بہر پکار نہیں سنتے جب بھی انہیں خبردار کیا جائے یعنی کہ ان کے کان تو ہیں لیکن یہ جانتے بوشتے حق کا انکار کر رہے ہیں اس لئے اب حق سننے کی سکت ہی ان میں باقی نہیں اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی گلپٹ چھو لے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شاہمت ہمیں ظالم ہیں یعنی اللہ کا عذاب اتنا سکت ہے کہ ایک گلپٹ بھی اس کی ان کو چھو جائے تو ان کے ہوش شکانے آ جائیں لیکن اس کے باوجود مان کر نہیں دے رہے اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا ہر ایک عمال کا اور اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس سے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار اس ایک ذرہ بھی ہوگا تو انسان اس سے موجود پائے گا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورة الزلزال کے آخر میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرہ برابر بھلائی بھی ہوگی تو انسان اس سے موجود پائے گا اور ذرہ برابر برائی بھی ہوگی تو انسان اس سے موجود پائے گا کوئی عمل بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہوں گا ایک ایک عمل کی پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور مشرقین کو ان واقعات کے بیان کے ذریعے سے تنبی کی گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد مزید انبیاء کا ذکر ہے لیکن نوٹ فرمائی یہاں زمانی ترتیب نہیں ہے بلکہ مختلف انبیاء کا اجتماعی طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نام لینے کر مراد ہے کہ وہ کتاب حق اور باطل میں فر کر دینے والی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اور اس میں ہدایت کے لیے روشنی تھی لوگوں کے لیے اور متقین کے لیے وہ نصیحت نامہ تھا ہر دور میں اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس وقت کے رسولوں کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سرسر انسانیت کی ہدایت کے لیے تھا اب قرآن آخری ہدایت نامہ ہے جس کے مطالق ہم پڑھتے ہیں سرط البقرہ آیت 2 میں یہ ہے اب ہدایت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو لوگ اپنے رف سے بغیرے دیکھے درتے ہیں یہی سارا انتحان ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کی نافرمانی سے بچے جو لوگ اپنے رف سے ابن دیکھے درتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف رکھتے ہیں اور یہ بابرکر نصیت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نازل کی ہے تو کیا اے لوگو تم اس کا انکار کرنے ہی والے ہو مانتے نہیں اس کو قبول نہیں کرتے اب پانچ بار رکو شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور مختصر ذکر لوت علیہ السلام کا بھی آیا ہے وَلَغَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور یقیناً ہم نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس کے جاننے والے تھے اِذْ قَالْ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے کہا مَا هَذِي تَمَاثِيرُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم جمع ہوئے بیٹھے ہو وہ پرستی میں مبتلا تھے قَالُ وَجَتَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ وہ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ فِي عَلَالِ مُبِينَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں رہے ہیں یہی ہر دور کے اندر لوگوں نے دلیل پیش کی ہے اپنی گمراہیوں کے لئے اپنی بدعمالیوں کے لئے کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے اصل دلیل یہ نہیں ہے اصل دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے قَالُ وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ مَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ وہ بولے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا کھیل کرنے والوں میں سے ہو معادلہ یہ ان کا ڈھٹائی کا انداز قَالَ بَرْرَبُكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَتَرَهُنَّا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب رب ہے آسمانوں اور زمین کا وہ جس نے انہیں پیدا فرمایا وَأَنَعَلَىٰ دَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اس بات پر میں گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں وَتَاللَّهِ لَا كِدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعَدَاً تُوَلُّ مُدْبِرِينَ اور اللہ کے قسم یقین میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤں یہ اعلان کر دیا تھا انہوں نے صرف شرکی نفی نہیں فرمائی بلکہ شرک کے عامال کو ختم کرنے کے لئے اقدام کا فیصلہ بھی کیا ابراہیم علیہ السلام کہ ان بتوں کو نہیں چھوڑوں گا فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِيَ رُجِعُونَ بس انہوں نے ان کے ایک بڑے کی سوا سب کو ریزہ ریزہ کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اب قوم جو ہے وہ جشن منانے کے لئے گئی تھی کوئی ان کا عید کا دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے وہ ان کے مندر میں گئے اور سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے ایک بڑے ایک اور جو بھی ہتوڑا ان کے پاس ہوگا وہ اس بڑے کے گلے میں لٹکا دیا تاکہ قوم آئے تو ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کا تو یہ حشر ہو گیا قَالُ مَن فَعَلَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کہنے لگے کون جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے بے شک بطو ظالموں میں سے ہے قَالُ سَمِعْنَا فَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک جوان ان کے بعدے میں باتیں کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام دعوت حق پیش کی تھی تو لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہے توحید پر کارمند شخص جس نے ہمارے بطو کے خلاف اقدام کے لیے کہا تھا قَالُ فَأْتُ بِهِ عَلَىٰ عَيُنِ النَّاسِ بولے اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ لَعَلْ لَهُمْ يَشْحَدُونَ تاکہ وہ گواہی دیں مراد یہ ہے کہ سب کے سامنے فیصلہ ہوئی جائے قَالُ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَادَ بِعَالِحَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ اس نے کیا ہوگا قَبِیرُهُمْ حَادَا ان کا بڑا اس نے یہ کیا ہوگا فَسْأَلُهُمْ اِنْكَانُ وِيَنْتِقُونَ پس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں اب یہاں نوٹ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کی جو بداہر جھوٹ لگ رہی دیکھئے یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے انٹینشنلی اختیار کیا تھا تاکہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کا انداز کو جس طرح تھا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ قَبِیرُهُمْ حَادَا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا فَسْأَلُوْهُمْ ان سے پوچھ لو انکانُ وِيَنْتِقُونَ اگر یہ بولنے والے ہیں یہ سرچن قویسن کا انداز ان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا فَرَجَعُواْ اِلَىٰ أَنفُسِهِمْ پس وہ اپنے اندر کی طرف لوٹے اپنے دلوں میں انہوں نے جھانکا فَقَالُواْ انہوں نے کہا اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ بے شک تم ہی تو ظالم ہو یہ سارے پاش پاش ہو گئے کسی کام کے نہیں تو کیا فیلن کو بگارنے کا ثُمَّا نُقِسُواْ عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ پھر وہ اپنے سروں پر اوندے کر دیے گئے لَقَدْ عَلِمْتَا انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو مَا هَا أُلَا يَنْتِقُونَ یہ بولتے نہیں ہیں قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ جو نہ تمہیں کوئی نفع پہچا سکتے نہ نقصان پہچا سکتے تم خود کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتے تو جو بول نہیں سکتے وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا ان کو پکارتے ہو اللہ کی صفح یہ تو اپنا دفعہ نہیں کر سکے تو کیا یہ تمہارے کام آسکتے اُفِّل لَكُمْ تُفْحِتُمْ پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان پر جن کی تم اللہ کی صفح عبادت کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ بس کیا تم عقل سے کام نہیں لے یہ جو ہے وہ کھول کر بات واضح ہو گئی ان لوگوں کے سامنے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا اس بڑے کو بھی اسی لئے عمرائم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا اور ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لئے انداز اسی لئے اختیار کیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ کسی قابل نہیں نوٹ فرمائیے یہ وہ مٹی کے بتھے جن کو عبراہم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا جن کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے سوا انسان کسی سے توقعات وابسہ کر لے جیسا کہ اللہ سے توقعات وابسہ کرنے کا حق ہے اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کی خوشیت ایسے اختیار کرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو وہ گویا کوئی چلتے پھرتے بدبی ہو سکتے ہیں جو انسان ہو جو کوئی اور مخلوقات ہو سکتی ہیں تو بعض صرف بتو کی نہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی بکارا جائے کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے کوئی حیثیت نہیں کول اختیار اللہ افل لکم و لما تعبدون من دون اللہ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو افلا تاقلون پس کیا تم عقل سے کام نہیں نہیں تھے قول حرقو وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو وانصرو آلیتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو انکنتم فاعلین اگر تم کچھ کر سکتے ہو اب یہ دیکھئے بے بسین لوگوں کی ساروں کو تو توڑ دیا ابراہیم نے علیہ السلام تو اسلام ایک ہی بچایا بڑا تو اب ان جھوٹے معبودوں کی مدد کرنے کے لئے ہمیں میدان میں آنا چاہیے اور فیصلہ کر رہے گے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا چاہے یہ حقیقت ہے انسان کی اللہ کے سوا اگر وہ کسی کو پکارے تو یہ حیثیت سامنے آتی ہے جو پاش پاش ہو چکے ہیں اب کہہ رہے گے اپنے معبودوں کی مدد کرو وہ بچارے تو حلا کر دیئے گئے مار دیئے گئے پاش پاش کر دیئے گئے ابراہیم علیہ السلام کو جلاتا معازلہ قلنا یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم اور ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا کئی دنوں تک وہ آگ جلائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس میں کودنے کے لئے تیار ہو گئے حق کی گواہی دینے کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہو گئے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مطلوق تھا اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم اور ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا سلامتی کے لفظ لیہے کہ زیادہ تھنڈی ہو جائے تو نقصان ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام اتنی تھنڈا کہ سرابا وہ سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لئے نوٹ فرمائیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی وہ تعبیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو من چاہی تعبیرات ہیں اور عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے عجیب معنی اس مقام پر بیان کی ہے کہ یہ تو ان کے غصے کی آگ تھی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اور اس غصے کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَاجَوَ قرآن قرآن ہے اللہ کے الفاظ خود اس کتاب کے حفاظت کرتے ہیں آگے الفاظ سمعات فرمائیے وَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ پس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا اگر ان لوگوں کے غصے کی آگ کھنڈی ہو گئی تھی تب انہوں نے چال چلنے کا ارادہ کیوں کیا اور اللہ نے انہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کیوں کر دیا یہ ہے قرآن کے الفاظ بتارے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ غصے کی آگ کھنڈی ہوئی ہو آگ جلائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اس میں کودے ہیں بے خدر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مہوِ تماشائِ لَوِ بَام یہ عشق کا معاملہ تھا عقل ایک طرف رہ گئی عقل تو کہی گی جان بچاؤ لیکن اللہ کی محبت کا دقادہ ہے کہ توحید کی گواہی دو چاہے جان ہی دینی پڑ جائے اور ابراہیم علیہ السلام کودے ہیں آگ کے اندر لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو سراسر سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لئے وَعَرَادُ بِهِ قَيْدًا اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ بس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا وَنَجَيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارُقْنَا فِيهَا اور ہم نے انہیں اور لوت علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات عطا فرما دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لئے برکت رکھ دی ہے یہاں لوت علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی حجرت کا ذکر آ گیا شام کے علاقے کی طرف یہ حجرت ہوئی ہے اور یہ علاقہ برکت والا تک کئی امیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجا تھا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق اور ان کو ہم نے عطا فرمائے إِسْحَاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ نَافِلَا اور یعقُوب مزید علیہ السلام إسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوتے ہوئے وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ عَيْمَةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں پیشوہ بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے وَاُحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِرِلَى الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کے طرح وحیب ہے جی نیک کام کرنے کی وَيَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الذَّكَا اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة ادا کرنے کی وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اس کے بعد لوت علیہ السلام کا مقتصر تذکرہ ہے وَلُوتًا آتَيْنَا حُکْمَ وَعِلْمًا اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کو عطا فرمائی حکمت اور علم وَلَجَّيْنَاهُ مِلَلْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْتَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے انہیں اس بسی سے بچا لیا جو برے کام کیا کرتی تھی ہم جنس پرفسی میں وہ لوگ مبتلا تھے اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمَ صَوْءٍ فَاسِقِينَ بے شک وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے وَادْقَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے اس کے بعد سورہ مبارکہ کا چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں کئی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلِ اور یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے اس سے قبل ہمیں پکارا فَاسْسَجَبْنَا لَهُ بس ہم نے ان کے دعا قبول کی فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ جو کوئی نجات عطا کی بہت بڑی تکلیف ساڑھے نو سو برس تبلیغ کا فریضہ انجام دیا نوح علیہ السلام شدید مخالفتیں برداشت کی ہیں لیکن بالاخر اللہ نے انہیں اور جو ان کے ساتھ اہلِ ایمان تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہم نے ان کو مدد دی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بے شک وہ لوگ برے تھے پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا قوم جو کہ نافرمان تھی مٹا دی گئی اور نوح علیہ السلام اور اہلِ ایمان کو بچا لیا گیا اب ذکر آ رہا ہے دعود علیہ السلام کا اور سلمان علیہ السلام کا وَدَاوُدَ وَسُلِيمَانَ اِذْ يَحْقُمَانِ فِي الْحَرُفِ اور یاد کیجئے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو کہ جب وہ ایک ہیٹی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ جب اس میں رات کے وقت یہ قوم کی بکریاں چر گئیں وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے فَفَحَمْنَا هَا سُلِيمَانِ بس ہم نے سلمان علیہ السلام کو فهم عطا فرمایا وَقُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمَ وَعِلْمَ اور ہم نے ہر ایک کو حکم یعنی شریعت اور اس کے احکامات اور علم عطا فرمایا اب اس کے حوالے سے مفسرین ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک شخص کی بکریاں تھیں وہ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور ساری فصل کھا لیں مقدمہ دعوت علیہ السلام کے خدمت پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو کوئی زیادہ فہمتہ فرما دیا اس حوالے سے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کی بکریاں تھیں اس کے حوالے کھیت کر دیا جائیں اور وہ کھیت میں فصل ہو گئے اور بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور وہ ان بکریاں کے دوسرے فائدہ اٹھائیں جب فصل تیار ہو جائے تو وہ کھیت کھیت والے کو مل جائے اور بکریاں بکریاں کے مالک کو واپس دے دی جائیں یہ زیادہ بہتر فیصلہ تھا فصلی نے لکھا ہے کہ دعوت علیہ السلام بھی فیصلے پر خوش ہو گئے تو اسی پر عمل ہوا تھا اس حوالے سے یہاں اب قرآن نے ذکر کیا ففہمناہ سلیمان بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا وَكُلَّنْ آتِينا حُکْمَ وَعِلْمًا اور ہم نے ہر ایک کو شریعت یعنی اس کے احکامات اور علم عطا فرمایا اب کیونکہ یہاں اس ذکر سلیمان علیہ السلام کا ہو گیا تھا اب دعوت علیہ السلام کے فضائل کا بیان آ رہا ہے وَسَخَرْنَ مَعَ دَعُودَ الْجِبَالِ اِلْسَبِّحْنَ وَقْطَيِّرِ اور ہم نے پہاڑوں کو دعوت علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی یہ ہے اللہ کا خاص معاملہ کہ دعوت علیہ السلام کے فضائل عطا کیے گئے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے بڑی خورصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی لہنے دعوتی مشہور ہے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی دعوت علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے نوٹ فرمائی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہر شیع اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوْسِلَّكُمْ اور ہم نے انہیں تم لوگوں کے لیے ایک لباس بنانے کا ہنر سکھایا لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ تاکہ وہ لباس تمہیں تمہاری لڑائی سے بچائے فَحَلْأَنْتُمْ شَاکِرُونَ بس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو اب نوٹ فرمائی کہ دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے یہ ذکر احادیث میں بھی ہے رزقِ حلال کماتے تھے یہاں قرآن نے کہا کہ وہ خاص لباس بناتے تھے جو جنگ میں بچاؤ کے کام آتا تھا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ سبا آیت 10 میں کہ لوہے کو دعوت علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ ذرہ بناتے تھے لیکن دعوت علیہ السلام کے مطالب وفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ذرہ انہوں نے ایجاد کی تھی جس میں کلپس تھے کڑیاں بھی تھیں جن کے ذریعے سے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھاک لیا جاتا تھا تو یہ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے حلر عطا فرمایا تو اس کا ذکر کیا فَحَلْ أَنْ تُمْ شَاكْرُونَ پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو وَلِي سُلِمَانَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سُلِمَان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی قرآن حکیم ایک اور مقام پر ذکر ہے کہ ایک ایک مہینے کی مسافت جو تھی وہ دن کے ایک قلیل سے حصے میں وہ تیہ کر لیا کرتے تھے ان کا ایک بہت بڑا تخف تھا جو ہوا کے اوپر سفر کیا کرتا تھا تجریب امرہی الى الارض اللہ بارقنا فیہا وہ اللہ کے حکم سے اُس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی زمین وَكُلْنَا بِكُلِّ شَئِنَ عَالِمِينَ اور ہم ہر شئے کے جاننے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور شیاتین میں سے مسخر کی جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے اور اس کے سوا بھی اور کام کرتے تھے وَكُلْنَا لَهُمْ حَافِذِينَ اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے شیاتین سے مراد ہے کہ جنات کو بھی تابع کیا گیا تھا سلمان علیہ السلام کی بہت بڑی فوجوں کی فوجیں ان کے پاس تھی جنات میں سے بھی مختلف کام وہ کیا کرتے تھے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ سبا آیت نمبر بارہ سے لے کے چودہ تک امارات بناتے تھے بڑے بڑے برطن جو کہ حوز جتنے بڑے ہوا کرتے تھے وہ جنات بنایا کرتے تھے سمندروں میں سے موتی تلاش کر کے لائے کرتے تھے یہ بہت سے کام تھے جو جنات سر انجام دیتے تھے اور ان جنات کو اللہ تعالی نے سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اب یہ اللہ کی عطائیں ہیں جو اللہ نے اپنے ان رسولوں کو عطا فرمائی اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے شدید بیماری میں مقتلع ہوئے تھے اولاد نے ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے ایک بی بی کی تو اللہ ہی کو انہوں نے پکارا تو پھر اللہ تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی فَسَّجَبْنَا لَهُ بس ہم نے قبول کی ان کے دعا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرِّمْ بس انہیں جو تکلیف تھی ہم نے وہ دور کر دی وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے اپنے پاس سے رحمت بنا کر وَذِكُرْا لِلْعَابِدِينَ اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے مراد یہ ہے کہ کسی کی ظاہری صورت کو دے کر انسان کوئی فیصلہ نہ کرے تکالیف تو اللہ کے رسولوں پر بھی آئیں ابیاء پر بھی آئیں شدید بیماری سے گزریں ہیں شدید تکلیف سے گزریں عیوب علیہ السلام لیکن اس ظاہری اعتبار سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراست تو ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ بھی بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے مسلم شریف کے نوایت ہے اللہ تمہارے مالوں اور چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور فرمائے کہ یہ یاد دہانی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر تکالیف دور بھی فرماتا ہے ان آزمائشوں سے جب اللہ بندوں کو گزارتا ہے اور بندے سبر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلندرجات عطا فرماتے ہیں اس کے بعد مزید رسولوں کا اور انبیاء کا ذکر ہے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ اور اسماعیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل ذُلْكِفْل یہ بھی انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا لیکن ان کے زیادہ حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں تاریخ ان کے متعلق کو زیادہ ہمیں بیان نہیں کرتی کُلُم من الصابرین سب کے سب سبر کرنے والوں میں سے تھے وَادُخَلَّاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک و نیکوکاروں میں سے تھے وَذَلْنُونِ اِذْدَّهَوَ مُغَاضِبًا اور یاد کیجئے مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیئے تھے فَوَلْنَا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی پگڑ نہیں کریں گے فَنَادَا فِي الظُّلُمَات پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک کہ اے اللہ ترسوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں سے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے قوم نے بھی خوب نافرمانی کی تھی جب انتہا پر پہنچ گئی ان کی قوم تو یہ قوم کو کہہ کر چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آئے گئی آئے گا لیکن اللہ کے واضح حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے غیرت دینی کی وجہ سے گئے کہ قوم اب ڈھٹائی پر آگئی عذاب آئے گئی آئے گا لیکن جلدی چلے گئے تو اس پر ان کی تھوڑی سی پکڑ کا معاملہ ہوا اور یہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی جو ہے وہ دولنے لگی تو اس وقت ایک فیصلہ کیا کرتے تھے لوگ کے قرآن ڈالتے تھے کہ شاید کہ غلام جو بھاگ کر آ گیا ہے قرآن ڈالا گیا ان کا نام آ گیا تو ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا وہاں یہ مشلی میں رہے اب اللہ کے قدر مشلی کے وجود کے اندر زندہ سلامت رہے اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا سمندر کی تاریخی راکی بھی تاریخی مشلی کے وجود کے اندر کی تاریخی لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے انی کنتم من الظالمین بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں سے ہوں یا اللہ کو انہوں نے پکارا اللہ نے ان کی پکار کو قبول فرمایا فَسَّجَبَنَا لَهُ پھر ہم نے ان کے دعا قبول کر لی وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیا کرتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم بھی مشکلات میں ہوں تو ہمیں اس آیت سے سہارا لینا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک اے انی کنتم من الظالمین کسرس سے اس کا ورد ہمیں کرنا چاہیے وَذَكَرِيَّ اِذْنَا لَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور یاد کرو جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور بے شک تو سب سے بہتر وارث ہے یعنی اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو میری روحانی طور پر وارث بن سکے اس دین کے کام کو آگے بڑھا سکے فَسَجَبْنَا لَهُ پھر ہم نے ان کے دعا قبول کر لی وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے انہیں عطا کیے يَحْيَا علیہ السلام وَعَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَةً اور ہم نے ان کے لیے ان کی میری کو درست کر دیا میری ان کی بانچ تھی اللہ نے درست کر دیا اور موجزانہ طور پر یحیع علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اِنَّهُمْ كَانُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بے شک وہ سب نیکی میں سقط کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ ان دونوں کی افیاد کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کی عذاب کا خوف بھی ہو وَكَانُ لَنَا خَوشْعِينَ اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرُجَهَا اور وہ یعنی مریم سلام علیہ جنہوں نے اپنی عصمت کی عفت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَا بِالْرُوحِنَا پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سپھوک دیا مراد اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی ہے حضرت مریم سلام علیہ کے ہاں بغیر والد کے وَجَعَلْنَا هَا وَبَنَا آَيْتَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا ان کی پاکیزگی کا اللہ نے اظہار فرمایا موجزان پیدائش پیماں کی گود میں بول اٹھے پھر ان کے موجزات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ان کا رفعہ آسمانی یہ تمام نشانی ہے نشانی ہے اللہ کے طرف سے جو حضرت مریم سلام علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَ وَاحِدَا بے شکی ہے تمہا ہی امت ایک ہی امت وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو سب کا رب ایک ہے سب کا دین ایک ہے اس میں اختلاف نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے وَدَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے اپنے کام یعنی دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے کُلُنْ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے یعنی دین میں حصے بخرے کر دیئے رسولوں کی تقذیب کی یا کچھ باتوں کو مانا کچھ کو نہیں مانا تو اللہ نے بتا دیئے کہ لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے جواب نہیں ہو کر رہے گی اس کے مادر سر مبالکہ کا ساتھ اور آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور دراوے بیان کیے گئے نافرمانوں کے حوالے فَمَنِيَ عَمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُنُ پس جو نیک عمال کرے اور وہ ایمان والا ہو فَلَا كُفَرَانَ لِسَعِيهِ تو اس کی کوشش اکارت نہیں جائیں گی مراد ہے کہ اللہ قدردانی فرمائیں گے عمال کا انتہ بدلہ ملے گا وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرُجِعُونَ اس بسی پر اب لوٹ کر آنا حرام ہے جسے ہم نے حلا کر دیا کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے مراد ہے کہ جن لوگوں کو مٹا دیا گیا جن کو موت دے دی گئی اب قیامت سے پہلے تو کوئی نہیں لوٹے گا قیامت کے دن ہی سب کو کھڑا کیا جائے گا یعنی ایک دفعہ مٹا دیے جانے کے بعد موت دے دیے جانے کے بعد توبہ کا کوئی موقع نہیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اوچائی سے فسلتے ہوئے چلے آئیں گے یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کحف آیت 94 میں بھی آ چکا ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک ہی علامت ہوئی بخاری کی روایت ہے کہ یہ زمین پر آئیں گے شدید تباہی مچائیں گے اور بالاخر ایک وبا ان پر نازل کی جائے گی اور یہ حلا کر دیے جائیں گے اور مسلم کی روایت ہے کہ عیسی علیہ السلام کے دور پر جب اسلام کو عروج مل چکا ہوگا تب ہی آئیں گے اور عیسی علیہ السلام اہل ایمان کو لے جائیں گے پہاڑوں کی طرف یہ زمین پر ہوں گے بالاخری برباد کر دیے جائیں گے تو یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اوچائی سے نیچے کی طرف آئیں گے وقت رب الوعد الحق اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت کا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنَ بْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اچانا منکروں کی آنکھیں پھڑے گی پھڑے رہ جائیں گی یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا کہیں گے ہائے ہماری شامت یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے اللہ تعالی ہمیں قیامت کا یقین عطا فرمائے اور ظلم اور بے انصافی سے محفوظ فرمائے اور ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اللہ تعالی اصل زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ